السلام علیکم دوستہ میرے یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوستے دوستے داری شمید چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں مزرشتہ بیانات میں ہم نے آپ کو سارا پانی کے بارے میں بتایا وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز شامل ہو جائے وہ بتایا وہ پانی جس میں پاک چیز کو پکایا گیا ہے اس کے بارے میں بتایا ترخت و پھلوں کو نچڑا ہوا پانی ہم نے لاس بیان میں آپ کو بتایا آج ہم آپ کو بتائیں گے بیان وہ پانی جس میں ناپاک چیز شامل ہو جائے پانی میں ناپاک کی شامل ہو جائے تو اس کی تفسیر ہے کہ پانی کے دو قسمیں ہیں چاری پانی اس سے مراد ہوا پانی جو ایک طرف سے آ رہا ہو دوسرے طرف سے جا رہا ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نجاسہ گی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا البتہ اگر نجاسہ کا رنگ بوزہ کا پانی میں ظاہر ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے کھڑا ہوا پانی جیسے کونے ہوس کا پانی ہے کسی برتر میں رکھا ہوا پانی اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں کسیر پانی اس سے مراد ہوا پانی جس کے طول اور ارز کے حاصل زر کم از کم دو سو پچیس فٹ نو یا بیس میٹر ہوں نمبر با کلیل پانی اس سے مراد ہوا پانی ہے جو مسورہ مقدہ سے کم ہو کسیر پانی نہیں ناپاکی گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہاں اگر نجاست کا رنگ بو زیکہ اس میں ظاہر ہو جائے تو ناپاک ہو جائے گا اور کلیل پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے اخوان نجاست کم ہو یا زیادہ اس کا رنگ بو زیکہ پانی میں ظاہر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اللہ تعالیٰ حمل کرنے ایک تفیق تعالیٰ فرمائے جزاکاللہ